آسٹریلین کرکٹر عثمان خواجہ نے اپنی جوتوں پر فلسطین کے لیے ایسا کیا لکھا کہ ببال ہونے کے بعد کاری پٹی باندھ کر اترے میدان میں آسٹریلیا کے سلامی بلے باز عثمان خواجہ کا معاملہ بڑھتے دکھ رہا ہے انہیں پاکستان کے خلاف پتر ٹیسٹ میں ان جوتوں کو پہننے کی جازت نہیں دی گئی جن پر انہوں نے سبھی جیون سمان ہیں جیسے کا نانا لکھا تھا اس کے بعد انہوں نے ایک اور ایسی حرکت کی جو کرکٹ آسٹریلیا کو شاید ہی پسند آئی دراصل وہ پاکستان کے خلاف سیریز کے شروعاتی کرکٹ ٹیسٹ کے پہنے دن بہا پر کالی پٹی پاندھ کر اترے آسٹریلیا بلے باز عثمان خواجہ نے پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے پہنے ٹریننگ سیشن کے دوران بھی یہی جوتے پہنے جس نے اب بوال کھڑا کر دیا ہے دراصل خواجہ کی جوتوں پر نارے لکھے تھے جسے سوشل میڈیا پر بوال مچ گیا ہے خواجہ کی جوتوں پر لکھا تھا سو تنتر تھا ایک مانو عدکار ہے اور سبھی کا جیون سمان ہے کہاں جا رہا ہے کہ خواجہ کا پلاند پرت میں پاکستان کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں انہی جوتوں اور جوتوں پر لکھے سندیش کے ساتھ کھیلنے کا تھا حالکہ کرکٹ آسٹریلیا نے انہیں سخت چیتاوی دی اور آئی سی سی کے نیموں کے یاد دلائی کرکٹ آسٹریلیا سی اے نے اس معاملے میں آئی سی سی نیموں کا حوالہ دیا جس کے بعد خواجہ کو اپنا پلاند رت کرنا پڑا کرکٹ آسٹریلیا نے ایک بیان میں کہا کہ ہم اپنے کھلاریوں کی نیچی رائے ویکت کرنے کے عدکار کا سمرتن کرتے ہیں لیکن آئی سی سی کے کچھ ایسے نیم ہے جو ویکتنگل سندیشوں کے پردرشن پر پرتیبندت لگاتے ہیں جسے ہم کھلاریوں سے بنائے رکھنے کی امید کرتے ہیں میں اس کے بعد سوشل میڈیا پر کرکٹ آسٹریلیا نے ایک ویڈیو جاری کر کہا کہ وہ اکمان بھی اپیل کرنا چاہتے تھے ویڈیو میں خواجہ نے کہا کہ میں انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے نظری اور فیصلے کا سمان کرتا ہوں لیکن پھر بھی میں اس کا بھی روت کرتا ہوا دکھائی دوں گا آئی سی سی نیاموں کی مانی تو اگر کوئی کرکٹر اگر کاؤنسل کے آنماتی کے بینا سندیش والے جوتے پہن کر میدان میں کھیر نکلی آتا ہے تو اسے روک لیا جائے گا اس سے پہلے کپتان پینٹ کمنس نے کہا تھا کہ خواجہ ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہے سوشل میڈیا پر کرکٹر نے کہا کہ کوئی بیک تھی اپنے جنم کا استانچین نہیں کر سکتا انہوں نے آگے کہا کہ میں بچپن سے سوچ ترہا ہوں کہ سب کی زندگی پر آور نہیں ہوتی اسمان نے اپنے میسج میں لوگوں سے کہا کہ میرے لیے ایک یہودی مسلم اور ہندو سمان ہے میں صرف ان لوگوں کی آواز کو دم دے رہا ہوں جو لوگ اپنے لیے نیائے کی گوہار لگا رہے ہیں انہوں نے آگے کہا میں جب غازہ میں ہزاروں بچوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی دونوں بیٹیاں یاد آتی ہیں یہ سب ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کوئی ویکٹی اپنے آنکھ میں کبھی تیہ نہیں کر سکتا کہ اسے کہاں چنم لینا ہے آسٹریلین کرکٹر نے کہا کہ اس بھیان کر گھٹنا سے دنیا نے اپنا مو موڑ لیا ہے یہ سب سے زیادہ اسین یہ ہے میں آسٹریلین کرکٹر عثمان خواجہ کے اس بیان پر سوشل میڈیا پر کچھ لوگ ان کا سمرتن کرتے تو کچھ لوگ بھی روت کرتے نظر آ رہے ہیں ایکیوزر نے اس پر لکھا عثمان خواجہ میں آپ اس راہنا کرتا ہوں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تو ایک اور نے لکھا آپ عدود اور نیڈر ہیں عثمان ایکیوزر نے لکھا سب کا جیون سمان ہے سج بات ہے بلکل کچھ لوگوں کو اس سے دکھ پہنچے گا جن کے لیے دوسروں کی زندگیوں کی کوئی اہمیت نہیں خودگرز لوگ ایکیوزر لکھتے ہیں مجھے آپ پر گرف ہے عثمان سب کا جیون سمان ہے تو میں ایک اور یوزر نے عثمان خواجہ کے بیان پر کہا اس کو پہلے ہماس کی نندہ کرنی چاہیے ایکیوزر لکھتے ہیں آپ کے لیے سمان عثمان جو آپ نے کیا ہے اس کے لیے بات حمد کی ضرورت ہوتی ہے افصوص ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جانا انصافی ہے اور جو لوگ انصاف کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ان کا مزاہ بنتا ہے آپ اس پورے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ تیرائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہماری چانل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ دیں دنیا سے جڑی تمام وائرل قابلیں ہم آپ تک مہا چاہتی رہیں موسیقی موسیقی موسیقی